ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ فرشتے کون سے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ ہم فالن انجلز کے باڑے میں پڑھتے ہیں کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ سنتے ہیں یا یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو بدروہیں ہیں دراصل یہ فالن انجلز ہیں تو یہ کون سے فرشتے ہیں ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی وینیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسے جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسے ڈالنا شروع کر دیں گے اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں مسیح سوک عظیم و جلی نام میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں وکی صاحب انہوں نے اقائد پیش کی اور انہوں نے کہا ذرا اس کی تشریح بتا دیں خداون کے کلام میں سے پترس کا دوسرا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت کے تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گا یہاں لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ فرشتے کون سے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ ہم فالن انجلز کے باڑے میں پڑھتے ہیں کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ سنتے ہیں یا یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو بدروہیں ہیں دراصل یہ فالن انجلز ہیں تو یہ کون سے فرشتے ہیں اگر سارے فرشتوں کو قید کر دیا گیا تھا تو یہ فالن انجلز کون سے تھے اور یہ جو آج کل کے دور میں جو بدروہ ہیں جن کو خداون کے کلام کے استاذ سکھاتے ہیں کہ یہ فالن انجلز ہی ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں یہاں ہم ایک اصول سیکھیں گے یہ اصول یہ ہے کہ کتاب مقدس میں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے تھے جن کو خدا نے یہاں پر قید کر دی اور وہ ابھی تک قید میں ہیں جب آپ مقاشفہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ان فرشتوں کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے تو اس سے ہم یہ سادہ سا اصول سیکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو خدا نے قید کر دیا ہے اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو قید نہیں کیا گیا ان میں فرشتوں کا جو سلطان ہیں جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں لوسیفر کہتے ہیں اور بے شمار اور نام اس کے لیتے ہیں وہ بھی شامل ہے کہ اس کو بھی ابھی تک قید نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ باقی فرشتوں کو بھی قید نہیں کیا گیا اس لیے فرشتوں کی دو کیٹگریز ہیں جو فالن انجلز ہیں ان میں سے کچھ کو خدا نے قید کر دیا اور کچھ ابھی تک آزاد ہیں جو بدرواہ کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں عام امانداروں کو اور انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں اس لئے یہ بات بلکل سادہ سی ہے کہ فرشتوں میں سے کچھ کو قید کیا گیا تھا اور کچھ کو قید نہیں کیا گیا وہ آج تک آزاد ہیں شکریہ موسیقی